بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بہت ہی بہترین اور ایک پروفیٹبل بزنس آئیڈیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو کاروبار میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ کیسا کاروبار ہے جسے آپ لوگ 8 لاکھ روپے تک کی انویسمنٹ سے شروع کر سکتے ہیں اور اس کاروبار سے اچھے سے اچھا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اور لاکھوں روپے تک کی ارننگ لے سکتے ہیں تو دوستو یہ کاروبار کون سا ہے اور کسے کرنا ہے یہ تمام تر انفرمیشن آج کی اسی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو دینے جا رہا ہوں تو اسے ویڈیو کو سب سے پہلے لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستو تک بروقت اور بہ آسانی سے پہنچتا رہے تو دوستو آج کی اسی ویڈیو میں جو کاروبار میں اپنوں کو بدانے جا رہا ہوں یہ کاروبار ہے وائر اسپرنگ میکنگ بزنس آئیڈیا جی ہاں دوستو وائر اسپرنگ کا کاروبار ہے اس کاروبار کو کس طرح سے کرنا ہے کتنی انویسمنٹ سے کرنا ہے یہ انفرمیشن میں آپ لوگوں کو دیتا چلوں دوستو کاروبار کے لیے جو انویسمنٹ درگار ہے یہ انویسمنٹ صرف وصرف آٹھ سے نو لاکھ روپے تک کے درمیان ہے اور اتنی سے انویسمنٹ سے آپ لوگ اس کاروبار کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں دوستو اسپرنگ کا کام پاکستان میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس کاروبار میں بہت زیادہ پروفیٹ ہے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کاروبار کو کس طرح سے آپ نے ڈیولپ کرنا ہوگا دوستو سب سے پہلے اس کاروبار کی لیے آپ لوگ کو کمپلیٹ آٹومیٹک وی تھری جسے سپرنگ میکنگ مشین وی تھری کہا جاتا ہے یہ پرچیس کنی ہوگی یہ کمپلیٹ آٹومیٹک ڈیجیٹل مشین ہے سنگل فیس الیکٹسٹی پر یہ چلنے والے مشین کی قیمت صرف وصرف چھے لاکھ روپے ہے اور یہ چھے لاکھ روپے کی مشین آپ لوگ خرید کر کے اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو سب سے دوسری چیز اس کا راہ مٹیریل دوستو اس کا راہ مٹیریل زیادہ کچھ خاص نہیں ہوتا آپ لوگوں کو اس کے لیے وائر لے کر آنی پڑتی ہے اور آپ نے پولیشنگ راہ مٹیریل لے کر آنا پڑتا ہے دوستو یہ کم سے کم آپ لوگوں کو جو وائر ہوتی ہے آپ لوگوں نے دو لاکھ روپے تک کی اٹھانی ہوتی ہے اور 20 سے 30 ہزار روپے تک کا اس کا پولیشنگ کا راہ مٹیریل ہوتا ہے جسے اس پرنگ کو پولیش کیا جاتا ہے یہ لے کر آنا ہوگا دوستو مطلب کہ مشینری کا اور اس کا دیگر خرچہ راہ مٹیریل وغیرہ کا 8 سے 8.5 لاکھ روپے تک کا آ جاتا ہے دوستو اس کے بعد دوسری چیز جو آپ لوگوں نے کرنی ہے وہ دکان کرائے پر لینا ہے دکان ہے کہ بڑی سی لے کرائے پر جس میں آپ لوگ اس مشین کو فٹ کر سکیں جس پر آپ لوگ کرا مٹیریل جو ہے وہ جو ہے مال ہوتا ہے وہ رکھ سکیں تو دکان کا ایڈوانس وغیرہ 25 سے 60 ہزار روپے تک کا پی کرنا ہوگا اور مہینہ کا جو کرایا ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف 8 سے 10 ہزار یا 15 ہزار روپے تک کے دنمیہ ہو اس کے بعد دوسری چیز جو آپ لوگ کو اس کاروبار میں چاہیے ہوگی وہ آپ لوگ کو الیکٹسٹی دوستو الیکٹسٹی کمرشل ہی چاہیے ہوگی لازمان ہے دکان پر کام کر رہے ہیں تو الیکٹسٹی کمرشل ہوگی لیکن سنگل فیس آپ لوگ کو چاہیے ہوگی مطلب کہ زیادہ الیکٹسٹی کا خرچہ بھی نہیں آنے والا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس کاروبار کے لئے ورکر کی کتنی نیڈ ہوتی ہے دو دوستو آپ لوگ کو زیادہ ورکر کی ضرورت نہیں ہوگی آپ لوگ دو ورکر آپ لوگ اس کاروبار کے لئے رکھ سکتے ہیں جن کی جو تنخواہ ہوگی 15 یا 20 ہزار روپے تک کے درمیہ ہوگی دوستو اب میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں پاکستان میں 70% جو سپرنگز ہوتے ہیں ان کی جو ہے جو ہے لوکل فیکٹری ہوتی ہیں مطلب کہ مینیول مشین سے کام کیا جاتا ہے مطلب کہ پروڈکشن کم ہوتی ہے اگر آپ لوگ اسی جگہ اس آٹومیٹنگ مشین سے کام کریں گے تو یہ مشین ایک گھنٹے میں 10 ہزار سے زیادہ سپرنگ آپ لوگ کو بنا کر دے گی دوستو اس مشین میں جس قسم کے سپرنگز آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں یہ مشین اس قسم کے سپرنگز آپ لوگ کو بنانا کر دے گی چھوٹی قسم کے سپرنگز ہوتے ہیں بڑے سائز میں سپرنگز ہوتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں مشین کی پروسیجر پر دوستو مشین کے پروسیجر بہت ہی سمپل ہوتا ہے جسٹ آپ لوگوں نے جو وائر ہوتی ہے جو آپ لوگ مارکیٹ سے خرید کر لاتے ہیں وہ اس مشین میں لگانے ہوتی ہے اور یہ مشین جیسے ہی پروسیس کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس وائر سے آپ لوگ کے سپرنگز بننا شروع ہو جاتے ہیں پھر دوستو آپ لوگوں نے انہیں ہاتھ سے ہی مینجول پیکنگ کی مدد سے پیکٹ میں یا کسی بھی چیز میں کسی شوپر میں فل کر کے آپ لوگ انہیں مارکیٹ میں کیجی کی حساب سے سیل کرنا ہوگا دوستو آپ نے مارجن کس طرح سے نکالنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو پتہ چلوں دوستو سب سے پہلی بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ لوگوں کو مارکیٹ سے رو مٹیریل کس حساب سے ملا ہے اس کے بعد الیکٹسٹی کا خرچہ فی کلو پر کتنا آ رہا ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں مارکیٹ میں لے جانے کا خرچہ کتنا آتا ہے پیکنگ کا خرچہ کتنا آتا ہے لیبر کی کوسٹ یہ سارے چیزیں ملا کر اگر آپ لوگ کو فی کیجی جو اسپرنگ ہے نبے روپے یا سو روپے تک کا پڑ جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو ایک سو بیس روپے تک کا سیل کریں گے مطلب کہ بیس سے تیس روپے فی کیجی کے حساب سے بجت اٹھائیں گے تو آپ لوگ کی مارکیٹ میں موال کی ویلیو بھی ہوگی اور بجت بھی آپ لوگ کو اچھی خاصی ملے گی تو دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ کاروبار آپ لوگ کو ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں وقت سے اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ